مال کی ہاں محبت نہیں چاہیے مال اور دولت نہیں چاہیے حضور فشبی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مال اور دولت یہ جو پیسہ ہے اس کو بکس میں رکھنا بھی جائز ہے پجورو میں رکھنا بھی جائز ہے بینک میں لوکرز میں رکھنا بھی جائز ہے ہاتھ میں رکھنا بھی جائز ہے جیب میں رکھنا بھی جائز ہے لیکن دل میں رکھنا حرام یہ فرق سمجھ میں آئے اللہ والوں کے پاس جانے سے کہ کس طرح پیسوں اسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے دل میں نہیں ہے دنیا ہے آس پاس مگر دل سے دور ہے میرا شعر یاد آیا کہ دنیا ہے آس پاس مگر دل سے دور ہے اب بھی ہے ایسے صاحب کردار دیکھیں اب بھی ہے ایسے صاحب کردار دیکھیں کب کہا مال اور دولت نہیں چاہیے مال کی ہاں محبت نہیں چاہیے مال کی ہاں محبت نہیں چاہیے کار سنت کی توفیق بس ہوا تھا ہم کو کشف و کرامت نہیں چاہیے کار سنت کی توفیق بس ہوا تھا ہم کو کشف و کرامت نہیں چاہیے وہ جو کمزور کردے میری روح کو جسم کی ایسی صحت نہیں چاہیے جسم کی ایسی صحت نہیں چاہیے وہ جو کمزور کردے میری روح کو جسم کی ایسی صحت نہیں چاہیے کب کہا مال و دولت نہیں چاہیے جن کی قربت سے رشتہ تیرا ٹوٹ جائے آج اس مسئلے سے ہر دیندار کم سے کم جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں اور کسی اللہ والے سے تعلق ہے دیندار بن چکے ہیں بن رہے ہیں ان کو اس سے سابقہ پڑتا رہتا ہے تو میں نے کہا کہ جن کی قربت سے رشتہ تیرا ٹوٹ جائے ہم کو ایسی قرابت نہیں چاہیے ہم کو ایسی قرابت نہیں چاہیے جن کی قربت سے رشتہ تیرا ٹوٹ جائے ہم کو ایسی قرابت نہیں چاہیے ہم کو ایسی قرابت نہیں چاہیے عزیز و اقاریب کے حقوق کس نے بتایا بھئی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا وہ ماں جس کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ماں کہتی ہے بیٹے سے ڈاڑی کار دے یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی جو نوجوان آ کر ہم سے کہتے ہیں یا اہلِ دل حضرات سے پوچھتے ہیں وہ بات حقیقی بات ارز کر رہا ہوں وہ بچہ کہتا ہے امی کیوں کار دوں کہتا نہیں اچھی نہیں لگ رہی اب دیکھیں ابھی اچھی نہیں لگ رہی سنت کے لیے جو ماں یہ قول جس کے زمان سے یہ کلمہ نکل رہا ہے اور یہ بات میں ارز کرنا نہیں چاہتا لیکن موضوع پر میں ارز کر رہا ہوں جس کو خود جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی اس کے قدموں کے نیچے کیسے جنت ہو سکتی وہ وہاں الگ ہوتی ہے جو یہ کہے بچے سے کہ داڑی کار دے تجھ پر اچھی نہیں لگتی کہاں جائے گی یہ جائے گی خود بھی لے کے جائے گی جیسے حضرت عسیٰ علی صاحب کہوں اللہ تعالیٰ کا میں ارشاد نقل فرماتا ہوں نقل کرتا ہوں حضر جگہ حضرت فرماتے تھے کہ ماں ہے کیونکہ شفیق ہوتی ہے چاہتی ہیں کہ ان کو بھی لے گا چلو جہنم اکیلے نہ جائیں وہاں دل لگے گا بچے کو بھی ساتھ لے جائیں حقوق بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنا حق جاتا رہے ہیں کہ ماں کا حق ہے باپ کا حق ہے فنرشدار کا حق ہے حقوق اپنی جگہ لیکن اللہ تعالیٰ کا حق جب سامنے آئے گا جب مقابلہ اللہ تعالیٰ کی حق سے ہوگا تو سارے حقوق زمن میں آ جائیں گے سارے حقوق زیل میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا حق حاوی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حق عزانہ کرے اللہ تعالیٰ ہی نہیں تو حقوق بتائیں کہ میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گا اگر تو داری نہیں کڑائے گا تو میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گا یہ بات لکھی ہوئی ہے کسی کو اگر اشکال ہو تو دیکھ لے آگر جن کی قربت سے رشتہ تیرا ٹوٹ جائے ہم کو ایسی قرابت نہیں چاہیے ہم کو ایسی قرابت نہیں چاہیے ہم کو خواہش کا انجام معلوم ہے جنہوں نے حضرت تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ پڑا یا سنا ہوگا تو اس شعر کو سمجھ جائیں گے کہ ہم کو خواہش کا انجام معلوم ہے ہم کو خواہش کا انجام معلوم ہے ہم کو خواہش کی لذت نہیں چاہیے ہم کو خواہش کی لذت نہیں چاہیے ہمارے شیخ حضرت تعالیٰ آپ نے قادم فرماتے ہیں اس میں کہ جب خواہش ہوتی ہے تو اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے اس کا ولیمہ ہو رہا ہے اور قناتے لگی ہوئی ہیں خوب دیکھ کی کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے خوب مزہ آتا ہے خوب مزہ آتا ہے لیکن جب اس سے خون رسنے لگتا ہے اور جلن پیدا ہوتی ہے تب ایسا لگتا ہے کہ آنزی چلی اور شامیانہ ہو جڑ گیا ہے یہ گناہ کا حال ہے گناہ کرتے ہوئے تو مزہ آتا ہے لیکن اس کے اثرات جب مرتب ہوتے ہیں جب نتیہ نکلتا ہے جب رسوائی ہوتی ہے دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے اثر اس کا دیکھنے کو ملتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہم کو خواہش کا انجام معلوم ہے ہم کو خارش کی لذت نہیں چاہیے ہم کو خواہش کی لذت نہیں چاہیے اور آخری شیر کہ مانگتا ہے تُو ہر شئے ابھی اور یہاں مانگتا ہے تُو ہر شئے ابھی اور یہاں نفس کیا تجھ کو جنت نہیں چاہیے نفس کیا تجھ کو جنت نہیں چاہیے نفس جب یہ کہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے تو اس سے کہے کیا جنت نہیں چاہیے کیا سب کچھ یہیں لے جانتا چاہتا ہے مانگتا ہے تُو ہر شئے ابھی اور یہاں مانگتا ہے تُو ہر شئے ابھی اور یہاں نفس کیا تجھ کو جنت نہیں چاہیے نفس کیا تجھ کو جنت نہیں چاہیے کب کہا مال و دولت نہیں چاہیے مال کی ہاں محبت نہیں چاہیے کار سنت کی توفیق بس و عطا ہم کو کشف و کرامت نہیں چاہیے